ات توبہ دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو جان رکھو گے تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے اور کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے اہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا خصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مخابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدد تک ان کے ساتھ اہد کیا ہو اسے پورا کرو اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پا وہ ختل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکاة دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یعنی بخشنے والا مہربان ہے اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواہستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام اللہ سننے لگے پھر تو اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اہد کیوں کر خائم رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مزد الحرام کے نزدیک اہد کیا ہے اگر وہ اپنے اہد پر خائم رہے تو تم بھی اپنے خول و خرار پر خائم رہو بے شک اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے کیوں کر پورا کیا جائے کیوں کر یعنی ان سے اہد کیوں کر پورا کیا جائے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ خرابت کا لحاظ کریں اور نہ اہد کا یہ محسے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل خبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ اہد کا اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اگر اہد کرنے کے بعد اپنی خسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواہوں سے جنگ کرو یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی خسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ باز آ جائیں بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی خسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کے جلاوطن کرنے کا زم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے ابتدا کی یعنی حد شکنی کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرتے ہی مان رکھتے ہو ان سے لڑو اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو تمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے اور اللہ لائے پڑھوڑں اور اللہ خوفات جانتا جب جو گا اور گائےeras ہوں اور جنگ ہ